اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی میزمان سائرہ آشردہ شو میکر میں حاضر ہوں آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ کسی تعرف کے موتاج نہیں وہ ایک بہت بڑے میوزک ڈیریکٹر ہیں عمران ساجن صاحب چلیں آئیے ہم آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں اسلام علیکم سر وارکم السلام کیسے ہیں آپ اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے میوزک کے دنیا میں بہت کام کیا تو آپ کیسا فیل کرتے ہیں 35 سال ہو گئے ہیں اس فیل میں 35 years اور بہت بڑے لوگوں کے ساتھ کام کیا سیکھا اور بہت سارے لوگوں کو ڈیبیو کیا جو بہت پھر بڑا نام بنے اس فیل کا تو آن این آف بہت ساری فیلز میں کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے تو بہت اچھا لگتا ہے کہ جو ہم اللہ تعالی نے ہمیں وہ دیا کہ جو ہم نے شاید سوچا بھی نہیں تھا اس نے ہمیں ہمیشہ ہماری محنت سے زیادہ دیا اور ہمارے جو جو ایک گول سیٹ تھے ہمارے اس سے بہت زیادہ آگے تک لکھے گیا تو بہت اچھا لگتا ہے اور میوزک بھی ویسی اتنا انٹرسٹنگ ایک شعبہ ہے کہ جس میں جب آپ کام کرتے ہیں کچھ کیریئٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک تو آپ تھکتے کبھی نہیں ہیں کوئی کوئی سبھی ایسا شعبہ جو آپ کا شاک ہوتا ہے پیشن ہوتا ہے اس میں آپ کبھی تھکتے نہیں ہیں وقت کا احساس نہیں ہوتا بلکہ اگر آپ تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں لوگ بڑے خاص ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ان پر کرم ہوتا ہے جن کا پیشن اور ان کا پروفیشن ایک ہی ہوتا ہے تو میوزک جس طرح میرا پیشن بھی ہے پروفیشن بھی ہے تو اس لیے بہت مزہ آتا ہے کام کر کے بہت اچھا لگتا ہے اب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں گے کہ آپ اس فیلڈ میں شوق سے آئے یا اتفاق سے دونوں کہہ سکتے ہیں شوق اور اتفاق سے آنا ہوا کہ بچپن سے مجھے شوق تھا کہ میں کسی ایسی فیلڈ میں جاؤں جو کہ کریئیٹیو ہو جس میں جو میں سوچوں یا جو میرا تخیل ہو اس کو میں عملی جامعہ پینا سکوں اس کو پریکٹیکل میں لے کر آؤں تو شروع میں مجھے کمپیٹر پرگرامر بننے کا شوق تھا لیکن کیونکہ میں سب سے بڑا تھا گھر میں باقی سب چھوٹے بھائی تھے تو اور اب وہ بزنس میں ہوتے تھے تو کوئی ایسا ساتھی نہیں مل سکا جس کو اور اس دور میں کمپیٹرز وہ بہت شازو نادری کہیں ہوا کرتے تھے تو مجھے کمپیٹر پرگرامر بننے کا شوق تھا اس طرف کرتا رہا پھر مجھے ڈریکٹر بننے کا شوق تھا تو میں بکس لاکے پڑھتا رہا لیکن پھر میوزک ایسا شعبہ نظر آیا کہ میرا ایک دوستہ وہ ایک کلب میں جاتا تھا اس کا ہم نے دیکھا وہ میوزک کرتا ہے ڈرم بجاتا ہے کانگو بجاتا ہے تو اس سے پھر ایک شوق پیدا ہوا اور پھر یہ لگا کہ ہاں یہ بھی ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جہاں ہم اپنے جو ہماری سوچ ہوتی ہے ہمارا تخیل ہوتا ہے اس کو ہم اتار سکتے ہیں ہم عملی جامعہ پنا سکتے ہیں کینویس پہ اتار سکتے ہیں تو پھر اس طرح نائنٹین ایٹی نائن میں میوزک شروع کیا اور پہلے جو ہے کانگو ریدم کے شعبے سے شروع کیا کانگو سیکھے ڈرم سیکھا الیکٹر پیٹ سیکھا پھر اس کے ساتھ ہی اسی دور میں پھر میں گٹار لے لیا گٹار پرچس کیا گٹار کی ٹریننگ لی اور فیروز بھائی سے گٹار سیکھا ڈرم ماجید بھائی سے سیکھا نائن بھائی ریزان بھائی سے کی بورڈ ہارمولیم سیکھا پھر گٹار کے ساتھ ساتھ کی بورڈ پہ میں شفٹ ہو گیا اور پھر کی بورڈ پہ محنت کرنا شروع کی تو اس طرح پھر لائیو کانسرٹس میں میں نے سارے اسٹرومنٹس پلے کیے سیکھ کے تو پھر کی بورڈ کا سلسلہ چلتا رہا پھر میزک ڈریکٹرز کے ساتھ کام کیا تو کامپوزیشن ڈریکشن میزک ڈریکشن ریکارڈنگ وہ سیکھی پھر اسٹوڈیوز میں کام کیا تو ہم نے پھر اسٹوڈیوز میں کام کیا اسی طرح اور آج بھی سیکھ رہے ہیں اور جب تک ہم اس فیلڈ میں انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے اکثر ہم نے سنا ہے کہ اکثر لوگ جب جس فیلڈ میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ اس سے مطمئن نہیں ہوتے بولتے ہیں کہ نہیں ہم اس فیلڈ میں کیوں آگئے تو آپ کے ذہن میں کبھی ایسا آیا میزک میری فیلڈ ہے اور مجھے مطلب ایک بڑا شوق تھا اور میری فیوریٹ فیلڈ ہے میزک کیسا سمندر ہے کہ ساری زندگی بھی ہماری کام ہے اس کو سمجھنے کے لیے تو مجھے کبھی بھی ایسا فیلڈ نہیں ہوا کہ یار میں میزک نہیں کرتا یا اس فیلڈ میں نہیں آتا آئیم پراؤڈ ٹو بی ایمیزک پروڈیسر ڈریکٹر اور جتنی بھی اس کی فیلڈ میں میں کام کر رہا ہوں بہت امانداری سے بہت شوق سے بہت مزے سے کر رہا ہوں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے لائیو میں کوئی ایسی اچیفمنٹ جو آپ کرنا چاہتے ہوں بٹ وہ ابھی تک آپ اچیفنا کر سکے ہوں نہیں الحمدللہ ایسی کوئی خواہش نہیں ہے کیونکہ سب سے پہلے آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں فلا کے ساتھ کام کروں فلا کے ساتھ کام کروں تو اللہ تعالی نے ہر بڑے آرٹس کے ساتھ کام کرا دیا فتح علی سے لے کر میناز آپہ سے لے کر نصار بزمی صاحب سے لے کر اور کرنٹ کے اگر ہم لے لیں ہمارے سلیم بھائی ہیں علی عظمت ہیں علی ادھر ہیں زواد ہیں حسن جہانگیر ہیں علمگیر بھائی ہیں ہمارے تو ان مجیوہ علم صاحب تھے پرانے اور ان سب کے ساتھ پراپر کام کیا پھر دوسری یہ خواہش ہوتی ہے بندے کی کہ اس کے جو آرٹسٹ جن کو وہ متعارف کراتا ہے ان کا بڑا نام ہو تو نائنٹی سکس میں امجد بھائی امجد صابری کو سب سے پہلے میں نے متعارف کرایا ان کا کوالی ان کی ریکارڈ کی پھر ان کا ہم مانگتا ہوں ہم مانگتا ہوں آڈیو ویڈیو کیا ریلیس کیا پھر سب سے پہلا ان کو ٹائٹل سانگ اس دور میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا ہم کے کسی کبوال سے بھی اویس ٹی گوایا جا سکتا ہے جی جی اوریجنل ساونڈ ٹیک تو وہ امجد بھائی سے میں نے بہت سارے گوایا پھر چینل آئیڈیز بھی میں نے ہی شروع کی پھر امدان شیخ اتاری ناتھا ان کی ایک پڑی ہوئی حمد میرے مولا کرم و کرم پوری دنیا نے اس کو کوپی کیا وہ بھی میں نے شروع کی تو اس طرح بہت سارے ایسے نام ہیں جن کو پہلی خواہشی ہوئی بڑے لوگوں کے ساتھ کام کرو دوسری خواہشی ہوئی جو آپ کے سوڈنٹس ہیں یا جو آپ کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں آپ کے دوستیاریں کلیگز ہیں ان کے ساتھ کام کر کے وہ بھی بڑا نام ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے سیکھڑو ایسے بڑے نام دیئے سوڈنٹس بھی دیئے اور ساتھی بھی دیئے جن کا کام کیا پھر آپ کی تیسری خواہشی ہوتی کہ آپ ہر پلیٹ فارم پہ کام کریں تو اسٹیج سے لے کر تھیٹر تھیٹر سے لے کر آپ کا ریڈیو ریڈیو سے لے کر آپ کا ٹیلیویجن ٹیلیویجن سے لے کر فلم اور پھر آج کل سوشل میڈیا ان تمام میڈیمز پہ ہر لیول پہ جا کے کام کیا پاکستان میں پاکستان سے باہر اور بہت سارے ملکوں میں کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ میری سوچ سے بھی زیادہ کامیابیاں دیئے اب یہ ہے کہ جو بھی کچھ میں نے سیکھا ہے میں ہمیشہ سکھانے ہی کوشش کرتا ہوں تو سکھا رہوں اور انشاءاللہ یہ سکھاتا رہوں گا اور سیکھتا بھی رہوں گا اس فیلڈ میں کوئی ایسا واقعہ جو آج تک آپ بھول نہ پائے ہوں دیکھیں اس فیلڈ میں ہمارا واسطہ لائف پرفارمس پہ بھی پڑتا ہے بہائنڈ سین بھی ہوتا ہے بہائنڈ ہم بیک گراؤنڈ میں رہ کے بھی کام کرتے ہیں فرنٹ پہ بھی کام کرتے ہیں لائیو بھی کام کرتے ہیں ریکارڈڈ بھی کام کرتے ہیں یہ سارے کام کرتے ہیں تو اس میں بڑے واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن اس طرح پاکستان ٹیلیویجن پہ جتنا بھی کام ہو رہا تھا اس کا ٹوٹل بجٹ ایک طرف ہوتا تھا اور اس ٹوٹل بجٹ میں نائنٹی پرسنٹ میں لیتا تھا باقی ٹین پرسنٹ میں سب لوگ ہوتے تھے تو اس دور کے جو لوگ تھے وہ گئے جی ایم صاحب کے پاس انہوں نے ان سے کمپلین کی کہ جی امران سب لی جاتا ہے تو انہوں نے پروڈیسر کو بلا کے پوچھا بھئی یہ کیا ہے میں نے کہا سر یہ ٹائم لیتے ہیں وقت ضائع ہوتا ہے ٹائم پہ نہیں آتے میرا کام سفر کرتا ہے امران کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا میں اس وقت ایک سکول میں پی ایف چیپٹر میں پڑھاتا تھا تو وہاں سے میرا ٹائم تھا کہ فرائیڈو کو میں دو بجے آف کر کے دھائی بجے یہاں پہنچتا تھا آدھے گھنٹے میں سمان لگتا تھا چار بجے میں پیک اپ کر کے ایک گھنٹے میں چار گانے کر کے میں چلا جاتا تھا تو جب جی ایم صاحب کے پاس آئے جی ایم صاحب نے کہا ٹھیک اس فرائیڈو کو میں خود آؤں گا اب نماز اماز پڑھ کے جی ایم صاحب نے لنچ کیا چائے وہ ایک ہی باتیں باتیں کہ انہوں نے کہا میں آرام سے چلتا ہوں یا تو آتے نہیں مزیشن دیر سے آتے ہیں میں نے اپنے وہی دو دھائی وجہ پہنچا سمان لگایا سنگر سکڑا کیا چار شے کی بورڈ لگایا ان کو پھر میں گانے سنکے ان کو لائیو گوا آتا تھا ریکارڈنگ پہ گوا آنے کیونکہ اس وقت پی ٹی وی پہ اتنی فیسلٹیز نہیں تھی ٹریک سسٹم کی مسئلے مسائل ہوتے تھے میں کہترہ لائیو گا ریکارڈ الگ الگ ہوتا تھا لیکن لائیو ہوتا تھا تو میں نے بس وہ دس منٹ میں ایک سنگر بیس منٹ میں تیس منٹ میں چالیس منٹ میں چار سنگر نپٹ آئے اور اب میں سمان پیک کر رہا تھا بھائی ایک گانا نہیں کرنا میں نے کہا سر چاروں کر لی یہ رکھیں اب میں نے کہا مجھے دیر ہو رہی ہے میرا ٹائم ہے میں نے پیک کیا میں آ گیا دوسرے دن انہوں نے بلایا گانے پلے کرو دوسرے دن میں گیا گانے سنن انہوں نے کہا یہ تم نے اس چالیس منٹ میں بنائے دوسرا سن لگا تیسرا لگا چوتھا لگا چاروں سن کے اتنے خوش ہوئے اٹھے مجھے گلے لگایا کہ آر کیا بات ہے تم تو بھی کچھ اگر اب میں بول دوں گا تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں تمہارا عام سے کام کرو میں نے کہا سر مجھے ایک پرابلم ہے کہ نے بتا میں نے کہا آج کل وہ کیونکہ اس وقت میں اکیلے سارے کام کرتا تھا تو چیک آتے تھے کوئی بارہ پندرہ میرے ہی چیک ہوتے ہیں نام مختلف ہوتے تھے جیسے کہ میرے بھائی کا میرے قزن کا فادر کا اس طرح تو وہ جو اس وقت ہماری ایک آٹسٹ ہوا کرتی تھی چیک دیتی تھی دیوٹی آفیس ہے سنجیدہ وہ بہت زیادہ سخت تھی وہ نہیں دیتی تھی چیک میں نے کہا سر چیک دینے میں پرابلم کرتی ہیں وہ بائی پوست آتے ہیں بہت ٹائم لگ جاتا ہے پھر میں سنجیدہ کو فم کر کے بولا کہ ان کوئی امران کے نام کو جتنے بھی پرگرام کے چیک ہو آپ ان کے دینا تو اس وقت سے لے کر آج تک جتنے بھی چیک ہوتے تو سارے میں کلک کرتا ہے کیونکہ سارا کام میں ہی پروڈیوز کرتا تھا تو یہ ایک بڑا واقعہ ہے جو مجھے یاد آتا ہے آپ نے کن کن بڑے آٹسٹوں کے ساتھ کام کیا آپ ہمارے ناظرین کو بتانا پسند کریں گے دیکھیں وہ جس طرح شروع میں میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلی خواہش جب اندر کسی بھی فیلڈ میں آتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی کہ اس فیلڈ کے جو آئیکنز ہیں جو اس فیلڈ کے ماسٹرز ہیں ان کے ساتھ کام کرے تو جب میں میوزک سے میں نے سٹارٹ لیا اچھا میوزک میں نے اسے پہلے میں بڑا پڑا کو بچہ ہوا کرتا تھا اور بہت زیادہ انرجیٹیک اور بڑا زبدس کسیم کا ایک شوق تھا میرا کہ میں ایکزیمز دوں پڑھوں ٹاپ پوزیشن میں رہوں تو مجھے یاد ہے کہ جب بچپن میں جس رات کو جس اگلی صبح ہمیں ٹائم ٹیبل لکھایا جانا ہوتا تھا ایکزیم کا تو مجھے خوشی سے نین نہیں آتی تھی اچھا میں یاد بات نہیں کرتا تھا کیونکہ میں پڑھتا ہی اس طرح تھا کہ مجھے سب الحمدللہ یاد ہوتا تھا صرف میں ریوائز کرتا تھا تو اب جیسے صبح ٹائم ٹیبل لکھایا جانا ہے کہ جی اب ایکزیم شروع ہوں گے تو وہ میرے لیے رات بڑی ایکسائٹمنٹ سے بھری ہوئی رات ہوتی تھی کہ جی صبح ہمیں ٹائم ٹیبل لکھا جائے گا پھر جیسی ٹائم ٹیبل لکھا جاتا تھا پیپرس کی مزر پہلا یہ ہے دوسرا یہ ہے تو میں بڑا زبدست اپنی پرسنٹیج ہولڈر تھا اپنی کلاس میں نائنٹی نائنٹی ایٹ نائنٹی سکس نائنٹی فور میں نے نائنٹی پلس پرسنٹیج ہوا کرتے تھی ہر سبجیکٹ میں آئیکونز ہیں ان کو ہم ان کے ساتھ کام کریں تو جب میں فیلڈ میں ان ہوا نائنٹین ایٹی نائن میں تو اس وقت فتی علی صاحب نئے نئے ان ہوئے تھے میزک پروڈیشن کرتے تھے بہت ساری وہ میزک پروڈیوز کرتے تھے کمپوزیشنز دون پاپ آٹسٹوں میں ہم جائیں تو عالمگیر بھائی بہت زبدست ہٹتے سلیم جعوید حسن جہانگیر کا ہوا ہوا بہت چل رہا تھا سلیم بھائی کی جگنی بہت چل رہی تھی مہناز آپا کے فلم وں کے گانے بہت چلتے تھے خاصہ اب مہندی حسن کے بہت گانے چلتے تھے احمد رجدی اس طرح بہت سارے آٹسٹ تھے تو میری سب کس خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ کام کروں اور میزک پروڈیسرز میں ہمارے انہیں سارے بزمی صاحب بہت زبدست تھے تو پھر آج ستہ اس طرح جب کام شروع کیا تو پھر لطارہ نے موقع فرام کی تو پاکستانٹر لیویجن پہ فتح علی صاحب کے ساتھ کام کیا ان کے ساتھ کمپوزیشنز بھی کی ایریجمنٹ بھی کی بیک گرانڈ میزک بھی کی ان کے کمپوز ہوئے گانوں کو کلام کو کبوالیوں کو بڑے اچھے سے میں نے کیا پھر اسی میں ہمارے لال محمد اقبال بہت بڑا میزک ڈائریکشن کا نام ہے لال محمد اور اقبال ان دونوں دو بندے ہوتے تھے ان کے ساتھ بہت کام کیا استاد فتح علی کے بعد استاد زفر علی خان صاحب ان کے ساتھ بہت کام کیا اور سارے میزشنز کے ساتھ کام کیا پھر فیمی دن اثرین کا ہم نے ایک سارے گاہ کیا تھا اس میں ایسے میزک ڈریکٹر میں نے کام کیا باقی انڈر میرے میزشنز تھے سارے بہت بڑے بڑے نام ناصر حسین زائد حسین شاہد ناشاد منصور اللہ خانی شہزاد بھائی تبلے پہ اور انیل ہوتا تھا سیکس فورد میں وہ سب میرے میزشن تھے میں میزک پرویس تھا وہ بھی کیا تو پھر بزمی صاحب سے لے کر اور پھر مینا زاپا سے لے کر اور مجی والم مجی بھائی کے ساتھ ان سب کے ساتھ الحمدللہ کام کیا تو یہ سارے بڑے آرٹس تھے جن کے ساتھ میں نے کام کیا میندی حسین خاص آپ کے ساتھ کام کرنی خواہش تھی لیکن کہ وہ مجھے موقع نہیں مل سکا کیونکہ جب میں اس فورد میں ہے تو پھر ان کی صحت خراب ہو گئی تھی تو وہ کامرشل پھر انہوں نے نہیں گاتے فلموں کے گانے تو وہ مجی ایک خواہش تھی کہ ان کے ساتھ کام کرتا پھر اس کے بعد پھر آپ کے بعد موقع ہوتا ہے کہ جب آپ آپ ان سے مل کے ان آرٹسٹوں کو ان آئیکنز کے ساتھ کام کر کے سیکھ چکے ہوتے ہیں پھر آپ کی خواہش ہوتے کہ آپ آئیکن بنائیں آپ آرٹسٹ پروڈیوز کریں کنگ میکر بنیں تو پھر الحمدللہ بہت سارے جو آرٹسٹ جن میں ہم امجد بھائی کو لے لیں امجد سابری بھائی کے فاضر کی جب ڈیتھ وی نائنٹی فائی میں تو نائنٹی سکس میں ان کی سب سے پہلی کا والی تو ہم نے کیا کر دیا وہ میں نے پروڈیوز کی اس کے بعد وہ امجد بھائی کرتے رہے کام پھر میں نے ایک ہمارا ای 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 وی چینل لاؤنچ ہوا اس میں ان کا آلبم منہ تو اس کا ٹائٹل سانگ اب دل کا بہل نہ مجھ کے لئے وہ میں نے کیا بہت ہٹ ہو گیا لیکن پھر امجدہ گیپ آ گیا وہ پاکستان سے باہر چلے گیا کچھ عرصے کے لیے انڈھاکہ میں سکونہ تختیار کی پھر وہ وہاں سے آیا پھر دوبارہ شروع کیا تو تھوڑا ٹائم تھا وہ نہیں ہی ڈیبیو ہوا پا رہا تھا ان کا تو پھر میں نے کمپنی لاؤنچ کی تھی میم جرنی اور جینئیس ریکٹ اس میں پھر میں نے پہلی دفعہ ایک کووال اور ایک ناتخان کو لے کر ایک کامبینیشن بنایا ایک آلبم ریلیس کی میرے مولا کرم ہو کرم اور کرم مانگتا ہوں تو امجد بائی سے میں نے کرم مانگتا ہوں پڑھوایا تو وہ سپر ڈوپر ہٹ ہو گیا اس کے بعد پھر امجد بائی کا ڈیبیو ہو گا اس کے بعد وہ کھل گئے اس کے ساتھ ہی امران شیخ حرطاری کو میرے مولا کرم ہو کرم یہ پڑھوایا یہ بھی سپر ڈوپر ہٹ دنیا کے ہر کونے کونے میں یہ کلام چلا اور میری اس ٹوٹل صرف یہ خواہش تھی کیا رہی میئے کلت اللہ تعالیٰ قبول کر لے اس نظر آنے کو تو میری ایک آکاؤنٹ کھل جائے گا نیکھیوں کو شکر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہر ناتخانے میل ہو فی میل ہو اس نے اس کو کاپی کیا دنیا کے ہر ملک میں چلا مجھے کینیڈا سے ایک فون آیا کہا امران یہ میرے مولا کرم تم نے بنائی ہے میں نے کہا ہاں میں نے بنائی ہے کیا رہی یہ میں دیکھ رہا ہوں تو میں نے کہا ہاں یار کینیڈا میں تو میری کاپیز گین کیا رہا ہے بھائی یہ مسئلہ یہ نہیں کہ کینیڈا میں میں دیکھ رہا ہوں مسئلہ یہ کہ میرا دوست ہے یہ ہندو ہے یہ انڈیا سے لے کر آیا ہے سیڈی اور یہ بتا رہا ہے کہ انڈیا میں یہ بلیک میں بکری ہے یہ دیکھ تو میں نے دیکھی تو زمانہ نام پڑا تو مجھے بڑی خوش ہوئی تو وہ میرے لئے زیادہ ہونر تھا کہ ہمارے پڑا سی ملک میں وہ بلیک میں بکری تھی اس وقت سیڈی میرے مولا کرم و کرمبوب میں نے پڑی اس کی اچھا امجد بھائی کو پھر لے کے آگے امجد بھائی ماشاءاللہ بہت ہیٹ ہو گئے دعائیں کوالیاں بڑے آلیمز ان کے آگئے لیکن کسی نہیں سوچا کہ ان کو ہم ٹائٹل سانگ بھی گوائیں بلکہ سب سے پہلے میں نے ایک گانا کمپوس کیا تھا ہمارا ایک وی آر ون بینڈ تھا مصطفیٰ تاہیر اور میں ہم اور ادنان صفیر جو آج کل بڑے اچھے سنگریں ہیں نادانیاں جنہوں نے گائے بڑے ان کے گانے چل رہے ہیں ان کے کافی سارے گانے ملنگی وغیرہ یہ بھی میں نے کی ہم چاروں کا بینڈ تھا وی آر ون تو وہ ہم نے بنایا تاک کشمیر جل رہا ہے فلسطین لوٹ رہا ہے تو اس میں امجد بھائی سے ہم نے صرف الاب ریکارڈ کر آئے تھے تو پھر الاب ریکارڈ ہوئے تو مجھے ساؤنڈ بڑا اچھا لگا میں نے کہا رہا ہے ایڈی گوائی اس کے بعد تو پھر شان رمضان اور یہ اور وہ ہر کسی نے ان سے گوانا شروع کر دی پھر وہ چینل ایڈیز میں بھی آ گئے تو اس طرح ہم جدائے کا پورا ڈیبیو عمران شہکر تاریخ کا ڈیبیو سر بریک کا ٹائم ہو گیا ہاں تو ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانے جی سارا آپ کچھ کہہ رہے تھے جی میں نے بتایا نا کہ شروع میں تو کوئی کریشن کرنا چاہتا رہا پھر جو میوزک مجھے پلیٹ فارم ملا وہاں سے شروع کیا اور آج الحمدللہ میں اٹھارہ سے زائد فیلڈز میں کام کر رہا ہوں جو کہ میڈیا کی فیلڈز ہیں تو بہت مزے سے کر رہا ہوں آپ کی فیلڈ تو میوزک کی ہے بٹ ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ اس کے علاوہ بھی آپ میڈیا میں اٹھارہ کام اور کر رہے ہیں تو وہ کیا کیا ہیں ذرا بتائیے گا دیکھیں بیسک فیلڈ تو میوزک یہ لیکن میوزک کے ساتھ جس طرح اگر ہم میوزک میں لیں تو میں نے بتایا آپ کو سب سے پہلا ہے میں نے کانگو سیکھے ڈرم سیکھا پھر لیڈ گٹار سپانش گٹار لیڈ گٹار بیس گٹار پیڈ ڈرمز یہ ساری چیزیں میں نے سیکھیں پھر ہارمونیام کی بورڈ میوزک کامپوزیشن میوزک اریجمنٹ میوزک سیکھنسنگ ریکارڈنگ ساؤنڈ انجینڈنگ ساؤنڈ ڈیزائننگ یہ ساری چیزیں اسی سے ریلیٹ کرتے آگے بڑھتے رہے تو میں سیکھتا رہا شوق بڑھتا رہا پھر جب ہم بیک گرانڈ میوزک کرتے تھے جس طرح بیک گرانڈ میوزک الحمدللہ میں نے مور دن تھاڈی فائف تھاؤزنڈ سے زیادہ ڈرامو کا بیک گرانڈ کیا ہے اب تک ان تین تیس چونتیس سالوں میں کیونکہ تھرٹی فائف یارز مجھے ہو گئے ہیں ایک سال ڈیر سال کے بعد میں نے بیک گرانڈ کرنا شروع کیا تھا اور اویسٹریز بھی بہت سارے بنائے اس میں میں نے شفقت امانہ تلیلی ہمارے ملک کا بہت بڑا نامیں فیوجن بینڈ کے ہوتے تھے ان کو بھی میں نے ٹو تھاؤزن ون میں اویسٹریز گوا آئے تھے کافی سارے جس میں اس ڈرامے میں اسے علی زفر کہاتے نہیں تھے علی زفر ایکٹنگ کر رہے تھے اور ٹائٹل سانگ شفقت بھائی کہتا اس طرح امجہ سابری کو غلام آباس کو اور بہت سارے بڑے بڑے آرٹسٹوں کو میں نے اویسٹریز کروائیں تو وہ ساری چیزیں کرتے کرتے جب ہم بیک گرانڈ کرنے جاتے تھے تو وہاں پر ایڈیٹنگ بھی ہوتی تھی تو ہم سارے دارت بیٹھ کے ہم اس ٹائم کو کل کرنے کے بجائے ہم بیٹھ کے یہ دیکھتے تھے یہ سیکھتے تھے کہ ایڈیٹنگ کیسے ہو رہی ہے اور جو بڑے بڑے ڈریکٹرز تھے اس دور کے وہ جو ان سے کوئی کوئی چیز مس ہو جاتی تھی تو وہ ایڈیٹر بتایا کرتا کہ یہ مس ہوگی اس کو ایسے کرنا اچھا وہ کہتے ہوگئے اب کیا کریں اب اس کو ایسے کریں تو وہ سارے ایرر سیکھتے تھے تو تو ایلی ایڈیٹنگ جو ہے لینئر ایڈیٹنگ بھی مجھے الحمدللہ میں نے وہیں پہ سیکھی پھر انگلی نون لینئر ایڈنگ بھی وہیں پہ سیکھی اس طرح ایڈیٹنگ کا کانسیپ ڈریکشن کا کانسیپ پرڈکشن کا کانسیپ کیمرہ من ڈی او پی ڈیکٹر آف فٹوگرافی سنیماتو گرافی اور اس طرح کی ساری چیزیں وہ کانسیپٹ کلیر ہوتے چلے گئے پھر جہاں پہ بھی موقع ملا سیکھنے کا ہم سیکھتے رہے تو پھر ابھی کانسیپٹ رائٹنگ ہو لیرکس ہو میری شاعری میں نے کافی کیے میں پہلے کافی سارے اخباروں میں غزل لکھا کرتا تھا ویکلی پھر بہت سارے ٹائٹل ایسے ہیں سانگ جو میں نے لکھے ایڈیو پاکستان کے لیے بہت لکھا سنگرز کے لیے ناتیا کلام حمد مناجات گانے کمرشل ٹی وی سیز بہت لکھے تو کانٹنٹ رائٹنگ لیرکس پویٹری ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر پڑکشن ڈائریکشن ایڈیڈنگ ایڈیڈنگ کے ساتھ ساتھ آپ کا پھر میں نے سینیما ڈوگرافی فٹوگرافی اور ویڈیو گرافی کے ڈیپلوماس کیے سیکھا تاکہ میں اس لیے نہیں سیکھا کہ میں سب کچھ خود کروں طرح کے فارمٹ چل رہے ہیں کلر گریڈنگ کیسی ہوتی ہے اور کلر کریکشن اور کلر گریڈنگ میں کیا فرق ہے تو بیک گراؤن میزک جب ہوتا ہے تو اس میں ساؤنڈ ایفیکٹ کیسے ہوتے ہیں اور آج کل فولی بہت چل رہی ہے فولی کیس طرح کی جاتی ہے پھر اس کے ساتھ میں نے ہوسٹنگ شروع کی ریڈیو بہت سارے ریڈیو سٹیشنز میں نے دو سے تین سال تک آر جے کیے پھر افتار ٹائم میں نے ہوسٹ کیا پانس سال اور اس وقت جو ہے ٹو تھاؤزن سکس سیون میں آج سے سترہ اٹھاسہ پہلی جب ہمارے ملک کے بہت بڑے بڑے نام جو اب رمضان ٹائم کے حوالے سے مشہوری اس وقت پور رمضان ٹائم نہیں کیا کرتے تھے تو میں تین چار گھنٹے کی لائف ٹرانسمیشن کیا کرتا تھا تو اس میں نات خان بھی ہوتے تھے عالم بھی ہوتے تھے آرٹس بھی ہوتے تھے وہ سہر ٹائم افتار ٹائم وہ کیا پھر ٹیلیویجن پہ بہت سارے پرگراموں کی ہوسٹنگ کی پاکستان ٹیلیویجن پہ سنڈے برنچ کیا کرتا تھا میں میوزک کی پرگرام بھی کیے اسلامی پرگرام بھی کیے انفرومیٹیو پرگرام بھی کیے تو اس طرح ہوسٹنگ اینکرنگ اور جو ہم کانسرٹس میں کمپیرنگ کرتے ہیں وہ اس سارے شعبے جو ہے وہ سیکھتے بھی رہے ہم کرتے بھی رہے سیکھتے بھی رہے کرتے بھی گئے تو آج الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بڑے اچھے سے ان چیزوں کو کر لیتے آپ یونیورسٹری میں پڑھاتے ہیں تو آپ کیا کیا سبجیکٹ پڑھاتے ہیں ان کو دیکھیں تدریسی عمل سے واپستگی میری بڑی پرانی بچپنسی جم میں پڑھا کرتا تھا تو بچوں کو پڑھایا کرتا تھا تو شوق بہت تھا تدریسی تدریسی عمل کو جاری رکھنے کا پھر اس کے ساتھ جم میں میزک اسٹرومنٹ سیکھتا تھا تو میں سیکھنے کے بعد پھر وہ آکے سکھایا بھی کرتا تھا تو یہ سلسلہ چلتا رہا پھر میں نے کافی سکولز میں بھی پڑھایا بچوں کو پھر وہ ایک گیپ آ گیا جب میں پروفیشنل اپنی فیلڈ میں ان ہوا تو کوئی دس بارہ سال کا پندرہ سال کا گیپ آیا پھر اس کے بعد میں نے دوبارہ شروع کیا اور ہمارے پاکستان کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں میں نے میڈیا سائنس پڑھایا ہے میں نے میوزک پڑھایا ہے ساؤنڈ ڈیزائننگ پڑھایا ہے کیمرہ لائٹنگ فریمینگ یہ سب پڑھایا ہے اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ پھر یونیورسٹیز میں آنے کے بعد یہ چیزیں میں نے ماسٹرز لیول کو ماس قوم کو ایمی جنرلزم کو ان کو پڑھایا ہے جنہیں یونیورسٹیز میں ورکشاپس لی ہیں جنہیں یونیورسٹی فور وومن میں بیک گراؤنڈ میوزک کس طرح ہوتا ہے فلم کا بیک گراؤنڈ اور ڈرامے کے بیک گراؤنڈ میں کیا فرق ہے ایمز یونیورسٹی میں گرنیچ یونیورسٹی میں علماء یونیورسٹی میں تو بڑے لوگوں کو پڑھایا ہے جو ماس قوم پڑھنے آتے ہیں ماسٹرز کرنے آتے ہیں تو وہ ایک بڑا اچھا میرا مطلب ایکسپیرینس بھی رہا مجھے شوق بھی تھا اور پھر ان لوگوں کو پڑھانا جو کہ اپنی فیلڈ میں پروفیشنل ہیں اور آگے اس کام کو وہ ایزے پروفیشنلسٹ کرنا جا رہے ہیں کرنے جا رہے ہیں تو اس کو پھر اس حساب سے پڑھانا ہے کہ اب جیسے بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے میوزک سنتے تو تھے میوزک کبھی کیا نہیں تو سب سے پہلے دونوں کا کونسپ کلیر ہو میوزک کیا ہے کیوں ہے کیسے پروڈیوز ہوتا ہے اچھا برا میوزک کیا ہوتا ہے پھر آپ کیسے پروڈیوز کریں گے آپ کیسے چوائز کریں گے اسی طرح ساؤنڈ ڈیزائننگ ساؤنڈ ہم سب سنتے ہیں لیکن اس ساؤنڈ کے پیچھے پوری ایک سائنس ہوتی ہے بیسک ساؤنڈ کیا ہوتے ہیں ساؤنڈ فائلز کیا ہوتی ہیں پھر ان کو کس طرح ہم کریٹ کرتے ہیں کس طرح چینج کرتے ہیں کس طرح ہم اس کو اپنی پروفیشنل پروفیشنل لائف میں انسرٹ کر سکتے ہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں پھر میڈیا سائنس کو کس طرح لے کے چل سکتے ہیں سوشل میڈیا ہمارا کیا کرنے جا رہا ہے آج اتنی بڑی طاقت ہے سوشل میڈیا کے ہر شخص اپنا چینل بنا کے بیٹھا ہے ہر شخص ہوسٹ ہے ہر شخص ڈریکٹر ہے ہر شخص پروڈیسر ہے جب کوئی فیز دوپے کھڑا ہو کے ویڈیو بنا رہا ہے اپنی اور وہ سامنے لوگوں کو بھی دکھا رہا ہے تو وہ خود ڈریکٹر ہے پروڈیسر ہے ہوسٹ بھی ہے انفرمیشن دے رہا ہے تو اس نے ریسرچ بھی کی ہوئی ہے تو جب اتنی ساری چیزیں آپ سب کے پاس ہو گئی تو آپ سوچتے ہیں سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم کتنا بڑا پلیٹ فارم ہے تو اسی میں پھر وہ آپ کو سوچ ہونا پڑا کہ آپ پرنٹ میڈیا سے الیکٹرونک میڈیا فلم میڈیا تیٹر میڈیا ڈراما میڈیا سے نکل کے پھر آپ سوشل میڈیا پہ آئیں ڈیجیٹل میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں تو اس کی بھی میں نے الحمدللہ بقاعدہ پھر ٹریننگ کی سیکھا اور وہ آج میں سوشل میڈیا کیونکہ جو بہت سارے ہمارے چینلز ہیں میں ان کو رن کر رہا ہوں ایک چینل کو لانچ کرنے سے لے کر اور پھر فائنل آپ کے چینل کو رن کرنے کے بعد آپ کو آپ کے ایکاؤنٹ میں پیسے آنے تک کی تمام جتنی ٹیکنیکز ہیں جتنی فیسلیٹیز ہیں وہ میں ہم پروائیڈ کرتے ہیں جینیس ریکرڈ میری کمپنی پروائیڈ کرتی ہے اور ان کو کیسے رن کرنا ہے کیسے لے کے چلنا چاہے وہ فیس بوک اکاؤنٹ ہو یوٹیوب اکاؤنٹ ہو انسٹاگرام ہو ٹویٹر ہو لنگ ڈین ہو یہ اور دوسرے بھی جو ہمارے ریجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں وہاں سے کس طرح انٹیگیٹ کر کے ہم سب کو مرچ کرنا اور پھر لے کے چلنا ہے تو یہ ساری فیسلیٹیز چل رہی ہیں تو ہم وہ بھی کر رہے ہیں پڑھا بھی رہے ہیں اور ان لوگوں کو اسی طرح پڑھا رہے ہیں ہم سکھا رہے ہیں کہ جیسے ہم کرتے ہیں تاکہ جب وہ ہم سے سیکھنے کے بعد اپنی پروفیشنل فیلڈ میں عملی طور پر قدم رکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیابی دے کیا آپ ہمارے ویورز کو کوئی میسیج دیں نہ پسند کریں گے ہاں بیکل میسیج یہ ہے کہ شورٹ کٹس کی تلاش میں پریشان نہیں ہو محنت سے کام کریں ذمہ داری سے کام کریں کمیٹمنٹ کے ساتھ کام کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا یہ آپ یقین رکھیں نیت صاف رکھیں آپ کی منزل آسان ہو جائے گی کیونکہ ایسا تلیقہ خوبصورت سکال ہے کہ خوش نصیب وہ نہیں ہے جس کا نصیب اچھا ہے خوش نصیب وہ ہے جو اپنی نصیب پر خوش ہے اور جب آپ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو کبھی رائے گا نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم مجھ پر بھروسہ تو کر کے دیکھو میں تمہارے بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا جی ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی سیم ڈے سیم ٹائم تب تک کے لئے اپنی میزمان سائرہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ